عام طور پر ہم سب کا یہ مشاہدہ ہے کہ ہر شخص کسی نہ کسی غم، دکھ یا مسئلے کا شکار رہتا ہے ان مسائل کا حل کیا ہے؟ اگر قرآن و سنت کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں ان مسائل کے بہت سے حل بھی ملتے ہیں مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت آنکھ کھلنے پر ایک دعا سکھائی اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ جو شخص اس دعا کو پڑھے اور اس کے بعد دعا کرے یا اپنے لئے بخشش مانگے تو اس کی دعا قبول ہوگی رات کے وقت ہم کیوں اٹھتے ہیں؟ کسی نہ کسی فکر یا پریشانی کی وجہ سے رات کو انسان جب سائٹ بدلتا ہے تو بعض وقت آنکھ کھل جاتی ہے یا کبھی برا خواب دیکھنے پر آنکھ کھل جاتی ہے اس وقت اگر یہ دعا پڑھنے تو انشاءاللہ غموں اور دکھوں کا مدعوہ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے یہ دعا آپ میں سے بہت سے لوگوں کو آتی بھی ہوگی صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو پڑھنے کی عادت ڈال لی جائے دعا ہے لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له له الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ جو شخص رات کو آنکھ کھلنے پر اس دعا کو پڑھے اور پھر کہے اللہم مغفر لی اے اللہ مجھے بخش دے یا کوئی دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے اور اگر وہ اٹھے وضو کرے اور نماز پڑھے تو اس کی نماز قبول ہو جاتی ہے ہم میں سے کوئی ایسا نہیں کہ جس کی رات کے وقت آنکھ نہ کھلتی ہو جس کو دعا کی قبولیت کا شوق نہ ہو جو کسی مسئلے کا شکار نہ ہو اس لیے رات کی ان گھڑیوں کو غنیمت جانے اس دعا کو پڑھنا نہ بھولیں اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی